یہ کمال ہے ڈاکٹر آپ کی جان بچانے کے لیے آئے نرسز آپ کی جان بچانے کے لیے آئے اور آپ نے ان پہ پتھر برسا دیا جو کرونا سے ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے وہ ہسپیٹل سے بھاگ رہا ہے بھاگ کے جاؤ گے کہاں کس اور بھاگ رہے ہو زندگی کے اور بھاگ رہے ہو اگر یہ ڈاکٹر تمہارے علاج نہیں کرتے اور پولیس سڑکوں پہ نہیں ہوتی تو چند لوگوں کی وجہ سے جن کے دیمارٹ میں یہ چل رہا ہے کہ ہمیں نہیں ہوگا وہ ہندوستان کے دھیر سارے لوگوں کو لے کر چل بسیں گے دیکھو میں ان کی بات سمجھتا ہوں جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے بچوں کو کھلانے کو نہیں ہے اب انہیں میں سلام کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ پریوار گزر جانے سے بہتر ہے کہ یہ بینا کھائے بھی یہ وقت گزر جائے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں ہندوستان ایک دوسرے سے دل سے جوڑا ہے لیکن چند جوکروں کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی جا رہی ہے اگر آپ کے ایکشن ایسے نہیں ہوتے تو پولیس کے ریاکشن ایسے نہیں ہوتے اگر آپ کے ایکشن ایسے نہیں ہوتے تو ہزاروں پولیس والوں کو ہزاروں ڈاکٹرز کو نرسز کو اور عوام کو کرونا ویرس نہیں ہوتا اتنے لوگوں کام تمام نہیں ہوتا اور ابھی تک ہم سب واپس سے کام پہ لگ گئے ہوتے ہیں چائنہ سے شروع ہوا ہے چائنہ میں کب کا ختم ہو گیا لیکن ان چند لوگوں کی وجہ سے پورا ہندوستان ایک لمبے سمیہ کے لیے گھر پہ بیٹھے گا مان لیا ہے بڑے طاقتور واپ بڑے بہادور واپ کتنے بہادور اتنے طاقتور واپ کہ آپ اپنے پریوار والوں کو کاندھا دوگے ان کی ارتی اٹھاؤگے اتنا جگر ہے آپ کیوں آپ یمراج اور ملک الموت بننا چاہتے ہو اور کیوں اپنے پریوار کے لوگوں پہ انہل اللہ ہے اور رام نام سکتے ہیں پڑنا چاہتے ہو ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں جس کی بھی دو ہی ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ ہم سب رہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی نہ رہے آپ بھی سائٹ کرو